بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا قو انفسكم و اہلیکم نارا و قودوها الناس والحجارة علیہا ملائکت غلاظ شداد اللہ عصون اللہ ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون صدق اللہ مولانا العظیم رب شرح لی سدری و یسیر لی امری و احل العقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم صلی علی محمد و علی محمد كما صليت علی ابراہیم و علی ابرہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد كما بارکت علی ابرہیم و علی ابرہیم آج کی نشش میں مضمون یہ ارز کرنا ہے کہ اپنے گھر میں دینداری کا محول کیسے پیدا کیا جائے اس وقت جو مرد یا جو عورت کسی بھی جگہ پر دینی مجلس میں اور دینی سلسلے میں اپنے آپ کو جوڑے ہوئے ہیں جب ان کے اندر دین کا کچھ شعور بیدار ہوتا ہے اور اعمال کا شوق پیدا ہوتا ہے اور دین پر چلنے اور عمل کرنے کا شوق بڑھتا ہے اور دین پر جب چلنے کی وہ کوشش کرتے ہیں تو سب سے بڑی رکاوٹ گھر میں آتی ہے بہت سارے اعمال آدمی گھر کی وجہ سے نہیں کر پاتا اور جب گھر میں محول دین کا بنا ہوا نہیں ہوتا تو اس کے نتیجے میں پھر چند دنوں کے بعد اپنے اعمال بھی چھوٹ جاتے ہیں اور نیک مجالس میں بیٹھنا رہ جاتا ہے اچھی صحبت میں رہنا پھر نصیب نہیں ہوتا اس لیے کہ گھر کا محول خراب ہے تو چند اعمال کی اگر ہم پبندی کریں تو ہمارے گھر کا محول بہتر ہو جائے گا تو پانچ باتیں میں اس وقت ارز کروں گا ان پانچ باتوں کو اچھی طرح سے ازبر فرمالیں اور ان پانچ باتوں کا اپنے گھر میں احتمام فرمائیں انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ گھر میں دین کا محول پیدا ہوگا پہلی بات تو یہ ہے تمام کے تمام اعمال اور تمام کے تمام کاموں کی جو بنیاد اور جڑھ ہے وہ دعا اللہ سے مانگنا ہے اس وقت تک انسان کسی عمل پر امادہ نہیں ہو سکتا اس وقت تک انسان کسی عمل پر قائم نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو جس شخص کا اللہ پاک سے ربط اور تعلق قائم ہو اور اللہ سے وہ جڑا ہوا ہو تو جب اللہ تبارک تعالیٰ سے وہ آخرت کی کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ پاک اسے وہ ضرور عطا فرماتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ دنیا کی کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ پاک اس میں دیکھے گا کہ اگر بندے کے لیے مسلحت اور بہتری ہے تو اللہ وہ چیز اسے عطا فرماتا ہے اور اگر آخرت کی اگر بندے کے لیے مسلحت نہیں ہے تو اللہ پاک دنیا کی وہ چیز اسے نہیں دیتا لیکن اگر آخرت کی کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور وہ اسے عطا فرماتے ہیں اس لیے کہ آخرت کی ہر چیز اس کے لیے بہتر ہی بہتر ہے تو گھر میں دینداری کا محول کا پیدا ہو جانا اس کی وجہ سے جب انسان خود دین پر چلتا ہے تو اس سے انسان کی آخرت سمرتی ہے تو اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے اور سنوارنے کے لیے جب آدمی اللہ سے کوئی بھی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے سورة الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں کی نشانیوں کو ذکر فرمایا اور ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے جو اپنی دعاوں میں یہ دعا ہمیشہ شامل رکھتے ہیں جو اپنی دعاوں میں اس دعا کو شامل رکھتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار اے اللہ ہماری بیویوں کو اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی تھنڈک بنا ازواج کا لفظ بیوی پر بھی بولا جاتا ہے اور شہر پر بھی بولا جاتا ہے گویا کہ بیوی اگر دعا کرتی ہے تو وہ یوں کہتی ہے کہ اے اللہ ہمارے شہر کو اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی تھنڈک بنا اور اگر شہر دعا کرتا ہے تو وہ یوں کہتا ہے کہ اے اللہ ہماری بیوی کو اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی تھنڈک بنا امام قرتبی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اس دعا کو پڑھنے کا معمول بناتا ہے اور تڑپ تڑپ کر اللہ پاک سے یہ دعا کرتا ہے اور یہ مانگتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ضرور اسے یہ زندگی عطا فرماتے ہیں کہ اس کی گھر اس کے گھر والے یعنی اگر عورت ہے تو اس کا خاون اور مرد ہے تو اس کی بیوی اور ان کی اولادیں ان کے لیے آنکھوں کی تھنڈک بن جاتے ہیں اور دنیا میں اور آخرت دونوں جہانوں میں راحت کا سامان بن جاتے ہیں اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں کے وصف میں یہ بات ذکر فرمائی اور ان کی خوبیوں میں یہ بات ذکر فرمائی ہے عباد الرحمن کے رحمان کے بندے وہ ہیں رحمان کے بندے وہ ہیں اللہ کے خاص مقرب لوگ وہ ہیں جو اپنی دعا میں اس دعا کو شامل رکھتے ہیں ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت اعین اے ہمارے پروردگار ہماری بیویوں کو یا عورتیں ہیں تو وہ یہ کہے کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے شہر کو اور اسی طرح سے ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی تھندک بنا اور دوسری دعا وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامَا اے اللہ ہم سب کو نیک لوگوں کا پیشواہ بنا جب بات یہ آئی کہ اے اللہ ہم سب کو نیک لوگوں کا پیشواہ بنا نیک لوگوں کا امام بنا نیک لوگوں کا رہنما بنا نیک لوگوں کا مقتدہ بنا تو ظاہر سی بات ہے کہ نیک لوگوں کا رہنما نیک لوگوں کا پیشواہ وہی ہو سکتا ہے جو ان سے زیادہ نیک ہوگا تو لازمی طور پر اس دعا کے نتیجے میں گھر کا محول بدلنا شروع ہو جائے گا اس لیے اپنے گھر کے محول کو بدلنے میں اپنے گھر کے اندر دینداری کو وجود میں لانے میں دعا کا سب سے موسیر ذریعہ استعمال کیا جائے اپنے گھر والوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے اللہ سے تڑپ تڑپ کر رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگی جائیں اللہ پاک سے دعائیں مانگی جائیں رو رو کر تڑپ تڑپ کر اللہ سے دعائیں مانگی جائیں اور وہ ایک منٹ کا کام نہیں ہے اور دو اور پانچ منٹ کا کام نہیں ہے گھنٹے گھنٹے اللہ پاک سے اپنی اولادوں اور اپنے گھر کو صدارنے کے لیے اللہ سے مانگا جائیں آج ہماری دعاوں میں کمی ہیں آج اس معاملے کی دعائیں ہم نہیں کرتے آج یہ دعا تو ہے کہ گھر کے اندر رزق کی فروانی ہو جائے اور بیٹے کا کاروبار اچھا ہو جائے اور بیٹی کا مناسب رشتہ ہو جائے لیکن ہدایت کی دعا ہم نے نہیں مانگی اپنے بچوں کی آخرت سنوارنے کی دعا اللہ پاک سے ہم نے نہیں مانگی حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ پاک سے جب اولاد کی دعا فرمائی رب حبلی مل لدن کا ذریعتن طیبہ اللہ نیک اولاد ہمیں عطا فرمائی نیک اولاد ہمیں عطا فرمائی نیک اولاد تو اللہ پاک سے نیک مانگا کرے کہ گھر کے اندر اللہ پاک نیکی کو سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اولادوں کو گھر والوں کو بہنوں کو بھائیوں کو سب ایک دوسرے کے لیے آنکھوں کی تھنڈک ہوں اور ایک دوسرے کو دیکھ کر سکون محسوس ہو رہا ہو یہ ہے آنکھوں کی تھنڈک کا ہونا یہ اس دعا کے نتیجے میں گھر کا محول ایسا بنے گا انشاءاللہ کہ ہر آدمی دوسرے سے محبت کرنے لگے گا ہر آدمی دوسرے سے محبت کرنے لگے گا بہن بھائی کے درمیان میں بھائی اور بھائی کے درمیان میں محبت قائم ہو جائے گی اور ماں باپ اور اولادوں کے درمیان میں اور اولادوں اور ماں باپ کے درمیان میں اور میاں بی بی کے درمیان میں محبتیں قائم ہو جائیں گی اس دعا کی برکت سے اس لیے اس دعا کو آج سے اپنے معمولات میں شامل کر لیں اس دعا کو اپنی دعا میں شامل کریں دوسرا عمل جو مجھے ارز کرنا ہے اپنے گھر کا محول بدلنے کے لیے اپنے گھر میں دینداری کا محول قائم کرنے کے لیے دوسری چیز اگر ایک ماں یہ چاہتی ہے کہ میرے بیٹے اور میرے بیٹیاں دیندار بن جائیں ایک خاتون یہ چاہتی ہے کہ میرا شہر گھر میں دیندار بن جائیں میرے بھائی اور میری بہنیں دیندار بن جائیں تو یاد رکھے گا اس وقت تک آپ اپنے گھر کے اندر دینداری کو نہیں لاسکتے جب تک خود آپ عمل نہ کر کے دکھائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کائنات کے لیے رحمت ہیں آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام عطا فرمایا کہ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف گناہوں کا تصور تک بھی نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے اور بڑے گناہوں سے پاک اور صاف اس کے باوجود بھی آپ علیہ السلام اپنے گھر میں دینداری کو قائم کرنے کے لیے آپ علیہ السلام سب سے زیادہ اپنے گھر کے اندر عبادت کا احتمام فرمایا کرتے تھے ساری ساری رات کھڑے ہو کر آپ علیہ السلام اللہ کے سامنے قیام فرماتے پاؤں مبارک سوچ جاتے ورم آ جاتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوشتی اللہ کے رسول اتنی تکلیف آپ کیوں کرتے ہیں آپ فرماتے افلا اکونو عبدن شکورا عائشہ فرماتی اللہ نے آپ کے سارے گناہ ماف کر دیئے پھر اتنی مشبقت آپ فرماتے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں چاہیے تو یہ تھا کہ سارے دن کے آپ علیہ السلام تھکے ہوئے اور آپ علیہ السلام کا سارا دن میں سارا دن امت کے ساتھ مشغولیت صحابہ کے ساتھ دینی مصرفیات دینی مشغولیت لوگ آ کر آپ علیہ السلام سے دین سیکھ رہے ہیں آپ وفود کو باہر بھیج رہے ہیں اور لشکروں کے لشکر آپ علیہ السلام باہر بھیج رہے ہیں اس کے باوجود جب رات کو آتے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ رات کو آ کر آرام فرماتے ساری رات سو جاتے اس لئے کہ سارے دن کا جو کام ہے وہ بھی دینی کام ہے کچھ آ کر آرام کرتے لیکن آپ علیہ السلام اپنے گھر میں جب تشریف لاتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا فرماتی ہیں ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لائے اور بستر پر تشریف لائے اور آ کر تھوڑی دیر لیٹ گئے اور پھر ارشاد عائشہ چھوڑو مجھے اپنے رب کو یاد کرنے دو مجھے اپنے اللہ کی بندگی کرنے دو تو گھر میں اگر ہم اپنے گھر کو بدلنا چاہتے ہیں اور ہم اپنے گھر کے اندر اگر دینداری کا محول پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم خود بھی عمل کریں خود عمل کر کے اپنے بچوں کو دین پر لائے جاتا ہے خود نیک عمل کر کے اپنے گھر کے اندر دینداری کو پیدا کیا جاتا ہے جو بات آپ نے گھر کے اندر کہنی ہے اس بات کو دو دن آپ پہلے عمل کریں آپ نے گھر میں تحجت پر بات کرنی ہے کہ رات کو اٹھ کر قیام کریں سارے تحجت پڑیں تو دو دن تین دن آپ خود احتمام کریں پھر اس بات کو آپ آگے چلائیں اسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر آپ نے گھر والوں کو عمادہ کرنا ہے دو دن تین دن آپ سنتوں پر عمل فرمائیں اور پھر آپ اس کی ترغیب دیں اور دوسروں کو آپ آمادہ کریں تو خود عمل کرنا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اور آپ علیہ السلام کی محنت کا ایک بہت مؤثر ذریعہ ہے تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر دین داری اس طرح سے پیدا کر سکتے ہیں کہ گھر کے اندر دینی ماحول فراہم کیا جائے دینی ماحول کیسے فراہم کریں گے روزانہ تھوڑی دیر تمام گھر والوں کو بیٹھا کر مرد بھی سارے بیٹھیں خواتین بھی بیٹھیں بچے بھی بیٹھیں بڑے بھی بیٹھیں سب کے سب لیکن پردے کا احتمام ہو جو غیر محرم ہیں پردے کے پیچھے اس لیے کہ اس وقت تک آپ دین گھر کے اندر دین نہیں قائم کر سکتی جب تک آپ دین کا احتمام نہ کریں معنی یہ کہ اگر آپ سب کو بیٹھائیں اور تھوڑی سی آپ دین کی بات کریں آپ ترغیب دیں آپ کسی کتاب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو پڑھیں پڑھ کر سنائیں یہ ایک خیر ہے یہ ایک نیکی کی مجلس ہے لیکن نیکی کی مجلس شریعت کے مطابق ہوگی تو اس سے فائدہ ہوگا اگر اس نیکی کی مجلس کے اندر بے پردگی ہے بے ہجاب سب بیٹھیں تو پھر یاد رکھے گا اس نیکی کی مجلس سے فائدہ نہیں ہوگا پھر خیریں اور برکتیں نہیں آئیں گی اور پھر یہ یاد رکھے یہ خیر کی جو مجلس ہے جو آپ اپنے گھر کے اندر مجلس قائم کریں گے اور نیکی کی مجلس آپ قائم کریں گے آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات پڑھ کے سنائیں آپ کتاب حدیث کی آپ معارف الحدیث لے لیں بہترین کتاب ہے آپ اس وائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے لیں اس موضوع کی بہترین کتاب ہے آپ حیات السحابہ لے لیں اس موضوع کی بہترین کتاب ہے میں آپ کو آدھے گھنٹے کی بات نہیں کہوں گا پندرہ منٹ کی بات نہیں کہوں گا آپ صرف پانچ سے چھے منٹ ان کتابوں میں سے کوئی حدیث پڑھ لیں کوئی واقعہ پڑھ لیں صحابہ کا یا کوئی حدیث پڑھ لیں کوئی آیت پڑھ لیں اور جو ترجمہ اور تشریح نیچے لکھا ہے اس کو آپ پڑھ لیں اس مجلس کی اتنی برکت ہوگی جب یہ مجلس گھر کے اندر قائم ہوگی تو انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ اللہ پاک کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوگا لیکن شرط یہ ہے کہ یہ مجلس یہ مجلس شریعت کے مطابق قائم کی جائے آداب کے ساتھ قائم کی جائے مانا یہ کہ جس مجلس میں بیٹھ کر آپ حدیث پڑھیں ظاہر سی بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات پڑھیں سب عدب سے بیٹھیں احترام سے بیٹھیں جہاں تک ممکن ہو سکے دوزانوں ہو کر بیٹھیں آداب کی ریائت رکھ کر بیٹھیں چھوٹے چھوٹے جو بچے شور شرابہ کرنے والے ان کو آرام کے لیے لٹا دیا جائے جب وہ سو جائیں پھر سارے بیٹھیں چلو اگر نہ بھی سویں تب بھی مجالس میں ان کو بھی شریک کر لیا جائے لیکن پانچ سات منٹ دس منٹ تک آداب کی ریائت رکھتے ہوئے دوزانوں ہو کر جہاں تک ممکن ہو آداب کی ریائت رکھتے ہوئے مجلس میں بیٹھیں یوں سمجھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات پڑے جا رہے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیش کی قدر کیجئے اور عدب سے بیٹھئے انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ اس مجلس کی اتنی برکتیں ہوں گی گھروں کے اندر فرشتوں کا نزول ہوگا اور فرشتیں جب گھر کے اندر نازل ہوتے ہیں تو آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں اللہ کی رحمتیں لے کے گھروں کے اندر اترتے ہیں تو اس میں میں نے عرض کیا کہ معارف الحدیث بہترین کتاب ہے اس وائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین کتاب ہے اور اسی طرح سے حیات و صحابہ یہ بہترین کتاب ہے کبھی کبھی فضائل اعمال سے تعلیم کرتے ہیں اس میں بھی نبی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے اس میں سے کوئی حدیث پڑھ لی جائے لیکن جو کتابیں میں نے باقی ذکر کی ہیں وہ بھی بہترین کتابیں ہیں ان کا بھی انتخاب کیا جائے اس میں ترغیبی بات بھی ہو ترغیب بھی ہو ترغیب کہتے ہیں ایسی باتیں جن سے آدمی عمل پر راغب ہوتا ہے اور ترغیب کہتے ہیں جس میں ڈراؤے کی باتیں ہوں جہنم سے ڈرائیا جائے اللہ کے عذاب سے ڈرائیا جائے اور عذاب قبر سے ڈرائیا جائے اس قسم کی احادیث کو بھی پڑھنا چاہیے صرف ساری باتیں ترغیب ترغیب کی پڑھتی رہیں اور اچھی اچھی باتیں اور خوشخبریاں ہی ہم سناتے رہیں اور ڈرابے نہ سنائیں تو انسان کے نفس جہاں وہ گناہوں کی طرف پھر راغب ہوتے ہیں اور آدمیوں کے نفس گناہ کو نہیں چھوڑتے اس لیے دونوں چیزوں کو لے کے چلا جائے اور اچھے بیانات سنائے جائے مستند علماء کے بیانات کا احتمام گھر کے اندر کیا جائے جب گھر میں سارے افراد کھانے کے لیے بیٹھے یا ایک ساتھ کسی کام میں مشغول ہیں تو کوئی بیان چلا دیا جائے تاکہ اس بیان کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ بات دل میں اترتی رہے اور بات دل میں پڑتی رہے لیکن ایک بات میں ارز کروں گا اور بہت احتیاط سے جس طرح سے آپ کو ہر ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہیے اپنی اولادوں کو نہیں لے کر جانا چاہیے اسی طرح سے آپ ہر شخص کی بات بھی نہ سنا کریں اس سے انسان کا دین بندہ نہیں ہے بگڑتا ہے آج تو نیٹ پہ ہر طرح کے بیانات اور ہر طرح کے لوگ آتے ہیں اور جو اپنے آپ کو مولوی کہتے ہیں علماء کہتے ہیں اور باتیں کچھی ہوتی ہیں تو اس لیے خیال سے مستند باتوں کو سنا جائے مضبوط لوگوں کی باتوں کو سنا جائے باعمل لوگوں کی باتوں کو سنا جائے اور ہمارے جو بیانات آپ کے پاس پہنچتے ہیں کلپس جو آپ کے پاس پہنچتے ہیں واتس اپ پر ان بیانات کو گھروں کے اندر لگایا جائے سنا جائے اور وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا اس جگہ سے ایک تعلق ہے ایک عرصے سے تعلق ہے تو جس شخص سے انسان کا ایک تعلق ہوتا ہے اس کی بات انسان کو جلد سمجھ میں آ جاتی ہے اور ہر موضوع پر آپ کو یہ بیانات مل بھی جائیں گے اور پھر جونکہ جو بیانات میں جو بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے آسانی سے آدمی پوچھ بھی سکتا ہے تو ایسے افراد کے بیانات کو سنا جائے کہ جن سے آدمی ہر وقت کوئی نہ کوئی بات پوچھ بھی لے اور پوچھی جا سکے جہاں سے کوئی کھٹگا ہو تو پوچھا جا سکے تو اس طرح سے کسی ایک شخص کے بیانات کو ترتیب کے ساتھ احتمام سے گھر میں سننے کا احتمام کریں یہ ہے گھر میں دینی ماحول فراہم کرنا چوتھی بات جو مجھے ارز کرنی ہے وہ یہ کہ گھر کے اندر اس وقت تک دینداری آپ قائم نہیں کر سکیں گے جب تک اپنے گھر کے اندر رزق حلال کا احتمام نہ تو رزق حلال کا احتمام کریں اب یہ احتمام خواتین کیسے کرے گی حالانکہ مرد باہر سے کبائی کر کے لاتا ہے تو بس اس میں خواتین کو نگرانی کرنی ہے چونکہ خاتون خانہ وہ گھر کی ذمہ دار ہے وہ گھر کے چار دیواری کی ذمہ دار ہے وہ گھر کے اندر گناہ کی چیز داخل نہ ہونے دے وہ آنے والے بیٹے پر نگاہ رکھے کہ کوئی گناہ کی چیز لے کر تو گھر میں داخل نہیں ہوا اور بیٹی پر نگاہ رکھے کہ یہ کوئی گناہ کی چیز لے کر تو گھر میں داخل نہیں ہوئی اس کا خاص خیار رکھے خاص خیار رکھے اور رزق حلال رزق حلال پھر مرد کیا کماتا ہے کیا کمائی کرتا ہے اگر کمائی سے زائد پیسہ وہ لے کے آتا ہے تنخواہ سے زائد پیسہ گھر میں لے کے آتا ہے تو خاتون خانوں کو پوچھنے کا حق ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے لائے ہو کہیں حرام کا تو نہیں لے کے آیا ہے کہیں ناجائز مطالبہ خاتون خانہ نہ کر دے کہ جس ناجائز مطالبے کی وجہ سے مرد کو حرام میں ہاتھ ڈالنا پڑے اور کوئی حرام کمائی کر کے اس کو لانا پڑے اگر یہ حرام کمائی میں لے کے آتا ہے ایک لقمہ بھی حرام کا گھر میں لے کے آتا ہے نہ نماز قبول نہ صدقہ قبول نہ رات کا قیام قبول نہ تعلیم قبول کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے سب کی سب دینداری پر پانی پھر جائے گا حرام مال سے اس لئے گھر کے اندر حلال کا احتمام کیا جائے حلال کے احتمام میں پھر یہ بات بھی ارز کروں گا کہ گھر کے اندر کوئی حرام کام داخل نہ ہونے دیا جائے بیٹیوں پر نگاہ ہو بیٹوں پر نگاہ ہو یہ گھنٹے گھنٹے دو دو گھنٹے ایک جگہ میں ایک کمرے میں الگ سے ہو کر بیٹا فون پر بات کر رہا تو ماں کو کھٹکنا چاہیے بیٹی الگ ہو کر بات کر رہی ہے ماں کو کھٹکنا چاہیے اس کے دل میں کھٹکا ہونا چاہیے اس کے دل میں اولاد کے ہماملے میں یہاں کوئی حرج نہیں بدگمانی کرنے میں کوئی موزائقہ نہیں اسے تفتیش کرنی چاہیے اسے پوچھنا چاہیے کہ کس سے بات کر رہا کس سے بات کر رہی اسے پوچھنا چاہیے یہ ماں کی ذمہ داری ہے تاکہ گھر کے اندر کسی بھی قسم کی بے حیائی نہ داخل ہو تاکہ گھر کے اندر کسی بھی قسم کی بے دینی داخل نہ ہو اور یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیں اگر اس پر آپ نے نگرانی نہ کی بیٹا بات کرنے میں آزاد بیٹا انٹرنیٹ استعمال کرنے میں آزاد بیٹی انٹرنیٹ استعمال کرنے میں آزاد بات کرنے میں وہ آزاد جس سے چاہے جب چاہے جتنی بات کرے محرم سے غیر محرم سے بات کرنے میں وہ آزاد ہے تو یاد رکھئے گا اس گھر کے اندر اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں اترتے یہ شیاطین کا بسیرہ ہوگا یہاں شیاطین اتریں گے اور شیاطین گھر کے اندر جھگڑوں کو پیدا کریں گے اللہ کی رحمتیں اس گھر سے نکل جائیں گی اور جب اللہ کی رحمتیں گھر سے نکلیں گی رخصت ہو جائیں گی اس گھر کے اندر دینداری قائم نہیں ہو سکتی اس کی مثال یوں سمجھئے کہ ایک آدمی گھر کے اندر ایسی لگا کے بیٹھا ہے کمرہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا ہے ایک آدمی آکے کھڑکیاں کھول دیتا ہے دوسرا آکے دروازہ کھول دیتا ہے بلکل ایک خاتون خانہ یا ایک گھر کا سربراہ اور مرد گھر کے اندر دینداری پیدا کرنا چاہتا ہے فرشتوں کا محول بنانا چاہتا ہے اللہ کی رحمت کو اتارنا اور کھینچنا چاہتا ہے لیکن دوسرا آدمی گھر کے اندر بے حیائی کو قائم کرنا چاہتا ہے شیطانی اثرات کو اندر داخل کرنا چاہتا ہے تو اس سے گھر کے اندر دینداری قائم نہیں ہو سکتی اس لیے اپنے گھروں کے اندر حرام چیزوں کو نہ داخل انہیں دیا جائے رزق حرام بھی نہ آئے حرام مال بھی نہ آئے حرام پیسہ بھی نہ آئے کوئی اور حرام چیز گھر کے اندر داخل نہ ہو ماں کی ذمہ داری ہے کہ اس کی نگرانی کرے باپ کی بھی ذمہ داری ہے اس کی نگرانی کرے پانچویں چیز جو مجھے ارز کرنی ہے وہ یہ کہ گھر کے اندر اگر آپ دینداری کو قائم کرنا چاہتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ گھر کے اندر قرابتداریوں کو خیار رکھیں کیوں یہ کہہ رہا ہوں یہ بڑی اہم بات میں کہہ رہا ہوں قرابتداری کا خیار رکھیں بہن بھائی ایک دوسرے کی عزت کا خیار رکھیں بھائی بھائی ایک دوسرے کی عزت کا خیار رکھیں ماں باپ کی عزت اور احترام کا خیار رکھیں ماں باپ اولاد کے جذبات کا بھی خیار رکھیں اسی طرح سے اور جو باہر کے رشتے ہیں ماموں کا رشتہ ہے پوپی کا رشتہ ہے خالہ کا رشتہ ہے اور بھتیجوں کا رشتہ ہے بہنجوں کے رشتے ہیں ان رشتوں اور قرابتداریوں کا خیار رکھیں یہ کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہ یہ کہ یہ نفرتیں اور یہ بغض مونڈ دینے والی چیزیں ہیں اور فرمایا کس کو مونڈ دینے والی دین کو مونڈ دینے والی جس طرح سے اس طرح آدمی کے بالوں کو مونڈ دیتا ہے ختم کر دیتا ہے اس طرح سے یہ جھگڑے یہ گریلو جھگڑے انسان کے دین کو تباہ کر دیتے ہیں دین کو برباد کر دیتے ہیں مجھے آپ یہ بتائیے وہ ساس جو اپنی بہو سے بدگمان ہو اور اس کے دل میں برے خیالات ہو وہ نماز میں بھی کھڑی ہوگی تو اس کا دین کہاں جائے گا وہ تلاوت میں بھی کرنے بیٹھیں ہیں تو اس کو اس کے عیب نظر آئیں گے اسی طرح سے بہو کے دل میں اگر اپنی ساس کی برائی ہے تو وہ نماز میں بھی کھڑی ہوگی تلاوت میں بھی کھڑی ہوگی تو اس کے دل کے اندر برائیاں ہی برائیاں اور شیطان اسے وسوسے ہی وسوسے ڈالے گا اور بھائی کے دل میں بھائی کے مطعلق بہن کے دل میں بہن کے مطعلق یہ برائیاں آئیں گی تو اس گھر کے اندر دین قائم نہیں ہو سکتا جس گھر کے اندر نفرتیں موجود ہوں جس گھر کے اندر کتے موجود ہوں وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے امام غزالی رحمت اللہ علیہ الرشاد فرماتے ہیں یہ حسد یہ کینہ یہ بغض یہ نفرتیں یہ دل کے کتے ہیں اور جس دل کے اندر یہ برائیہ موجود ہیں اس دل کے اندر اللہ کی رحمتیں نہیں آتیں کوئی خاتون خانہ کوئی مرد یہ چاہتا ہے کہ اس کی نماز میں یکسوی نصیب ہو اور اس کی نماز میں اللہ کی محبت اس کو حاصل ہو جائے اور اللہ کی رحمت اس کے دل میں اترے اگر دل اس کا کفر سے برا ہوا ہے شرک اور نفاق سے اور حسد اور کینے اور بغض سے برا ہوا ہے تو ایسے دل کے اندر اللہ کی رحمت نہیں نازل ہوتی اس لیے قرابتداریوں کا بھی خیال کیا جائے تو میں نے پانچ باتیں ارز کی ہیں ان پانچ باتوں کا معمول بنائیے اور ان پانچ باتوں کو اپنے عمل میں لائیے انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر آپ نتائج دیکھیں گے کہ آپ کے گھر کے اندر دینداری کے نتائج اور گھر کے اندر دینداری کا محول پیدا ہونا شروع ہو جائے گا پہلی بات میں نے ارز کی ہے دعاوں کا احتمام ہو دوسری بات یہ ارز کی از خود عمل کرنے کی سب سے پہلے کوشش کی جائے تیسری بات میں نے ارز کی کہ گھر کے اندر محول قائم کیا جائے تعلیم کا سلسلہ گھر کے اندر قائم کیا جائے پانچ منٹ سے سات منٹ گھر میں روزانہ کتاب کوئی نہ کوئی پڑھی جائے اور اب علماء کے بیانات مستند علماء کے بیانات گھر میں سنوانے کا احتمام کیا جائے چوتھی بات یہ ارز کی گھر کے اندر رزق حلال کی پبندی کی جائے رزق حلال کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ گھر کے اندر کوئی بھی حرام چیز آدمی تاخل نہ ہونے دے کوئی حرام کام گھر کی چار دیواری کے اندر نہ ہونے دے گھر کی چار دیواری کو اپنے خلاف گواہ نہ بنایا جائے اپنے حق میں گواہ بنایا جائے اور پانچویں بات یہ ارز کی ہے قرابتداریوں کا خیال رکھا جائے اس لئے کہ قرابتداری کا خیال اگر نہیں رکھیں گے بغض اور نفرت اور عداوت ہوگی تو بغض اور نفرت اور عداوت یہ دین کو موند دینے والی چیزیں ہیں دین کو تباہ کر دینے والی چیزیں ہیں اللہ تبارکتالہ مجھے بھی آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے